اسلام علیکم جہاں گردوں کی دنیا میں خوش آمدید دوستو خوبصورت علاقوں کی طرف سفر بھی خوبصورت ہوتی ہیں گلگت بلتستان کو پاکستان میں جنت کا دوسرا ٹکڑا کہا جاتا ہے پہلے ٹکڑے پر وادی کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اس کے بعد گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے یہاں کے فلک بوس پہاڑ خوبصورت لہلہاتے میدان اور شور مچاتے پہاڑوں سے ٹکراتے دریا اس علاقے کی خوبصورتی کا مظہر ہے یوں تو گلگت بلتستان کا تقریبا تمام علاقہ جو ہے وہ خوبصورت ہے لیکن کچھ علاقے ہیں جو ایک منفرد حصیت رکھتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں مختصر سا آپ کو بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا شمار جو ہے پاکستان کے شمال میں خوبصورت اور دل کش علاقوں میں ہوتا ہے اور یہ علاقے تقریبا بہتر ہزار چاہ سو چرانویں مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں ہم اس وقت گلگت بلتستان میں تتہ پانی کے مقام پر کھڑے ہیں تتہ پانی جو ہے یہاں اس کا نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں ہمیں جو انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر گرم پانی کے چشمے کسرت سے پائی جاتے ہیں کچھی مٹی اور پتھر کے پہاڑ ہیں جو کہ یہاں پر سلائیڈنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے اور اکثر اس جگہ سے روڑ بلاک ہو جاتا ہے جب بھی آپ نے اس روڑ کی طرف آنا ہے گلگت بلتستان کی طرف تو سلائیڈنگ کا لازمی جو مطلقہ ادارے ہیں ان سے آپ نے زیرو پوائنٹ پر پوچھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو یہاں پر جب بھی بارش ہو تو کنفرم ہے کہ یہاں پر سلائیڈنگ ہوتی ہے کیونکہ کچھی مٹی کے پہاڑ ہے تو سلائیڈنگ بہت خطناک یہاں پر ہوتی ہے بعض قاتل کئی حادثات بھی ہوئے ہیں صوبہ گلگت بلتستان کا دارالحکومت گلگت ہے اور اس صوبے کو یکم نومبر انیس سو سنتالی کو یہاں کی عوام نے بغیر کسی بیرونی مدد کے جو کشمیر کا راجہ تھا اس کی گلامی کا توق اپنے گلے سے اتار پھینکا کیونکہ پہلے یہ علاقہ انتظامی طور پر کشمیر کے ساتھ منسلک تھا اور سولہ نومبر انیس سو سنتالیس کو سردار محمد عالم خان نے ایک پولیٹی گلے جنٹ تھا اس کے ذریعے گلگت بلتستان کی عوام نے اپنا لحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا اس پورے علاقے کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً چار ہزار فٹ سے لے کر پچیس ہزار فٹ تک ہے اور اس کی گلگت صوبہ گلگت بلتستان میں مشہور و معروف چوٹیاں پہاڑوں کی جو ہیں وہ چند ایک ہیں جن میں دنیا کے دوسرے نمبر پر دنیا کی بلند ترین چوٹی کیٹو واقع ہے اس کی بلندی اٹھائیز داد دو سو پچاس فٹ ہے اس کے بعد ناغا پربت اس کی چھبیس ہزار چھسو سات فٹ ہے اس کے بعد راکہ پوشی پچیس ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے اس کی بلندی ہے گلگت بلتستان میں سیاہت کا موسم میئی سے لے کر ستمبر کے آخر تک ہوتا ہے لیکن زیادہ بلند رستوں پر جون سے پہلے برف مکمبر طور پر نہیں پگلتی اس لیے بعد جگہوں پر ہائیکنگ اور ٹریکنگ میں مشکل پیش آ سکتی ہے یہاں پارج جنگلات کا تقریباً چار فیصد پایا جاتا ہے صوبہ گلگت بلتستان میں اور یہ وہ خطہ ہے جو ایشیا کی دو عظیم طاقتوں پاکستان اور چائنہ کو آپس میں ملاتا ہے روس اور بارت کو بھی ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس خطے کی جگرافیکل اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہنزہ کے انتہائی شمال میں چین، روس اور برطانوی ہند کی سرحدیں پیزے ملتی تھی دوستو تتہ پانی کا علاقہ ہے یہاں پر گرم پانی کا چشمہ کئی جگہوں پر پایا گیا ہے اور گرم پانی کا چشمہ جو ہے یہ اس میں اگر آپ انڈے وغیرہ عبالنا چاہیں تو وہ بھی عبال سکتے ہیں لیکن یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سلائیڈنگ کا کچھ پتہ نہیں چلتا موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت بارش شروع ہو جائے سلائیڈنگ ہو جائے اور رستہ بلاک ہو جائے ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارا ارادہ تو تھا کہ گلگت جا کے سٹیک کریں گے لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ ہم گلگت پہنچ پائیں گے برکاہ جہاں پر اندھیرہ ہو جائے گا مغرب کی ازان ہو جائے گی ہم وہاں پر سٹیک کریں گے کیونکہ اندھیرہ ہونے کے بعد ان علاقوں میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا انتہائی خوفناک روڈ ہے یہ کیونکہ اس کے ایک طرف پہاڑ ہیں دوسری طرف جو ہے دریائے سندھ اپنا پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان دمائے یہاں پر دریائے سندھ کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کئی حادثے ہوئے ہیں گاڑیاں گرتی ہیں لیکن دریائے میں پتا نہیں چلتا ان کا کیونکہ گہرائی اتنی زیادہ ہے پانی اس کا مٹیزہ ہے اور اس روڈ کو بنانے میں کافی مشکلات پیش آئی ہیں کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ روڈ بن رہا تھا انیس سو تشیاسٹھ میں شروع ہوا اور انیس سو اٹھتر میں یہ مکمل ہوا اور اس کی تعمیر کے دوران آٹھ سو دس پاکستانی اور ایٹی ٹو یعنی بیاسی چینی کارکون جو ہے وہ جان بھاک ہوئے اس روڈ کو بنانے میں یہاں کی آب و ہوا بہت موتدل ہے لیکن گرمیوں میں یہاں کافی گرمی ہوتی ہے سردیوں میں کافی سردی ہوتی ہے جب پنجاب کے علاقے گرم آب و ہوا کی وجہ سے شدید گرمی کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت ان علاقوں میں موسم موتدل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جب بارش پڑھتی ہے بارش پڑھنے کی وجہ سے کافی زیادہ موسم میں نمی آ جاتی ہے اور پنجاب سے قدر بہتر موسم ہوتا ہے دوستو ہمارا یہ سفر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس معلوماتی چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی ہے مجھے کمیٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جس علاقے میں جاؤں اس کی مکمبل معلومات دوں تو ابھی جیسا میں پیزے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ابھی صرف میں آپ کو روڈ کی معلومات دے رہا ہوں نواہی علاقے جو ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان کا بھی سیزن میں شروع کروں گا اور اس میں آپ کو نواہی علاقے میں بھی معلومات دیں گے ہوتل وہاں پر موجود ہیں نہیں موجود رہائش کا کیا انتظام ہے بینک وغیرہ کہاں پر ہیں تو یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو دوں گا ابھی انفرمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ جب چلا زیرو پوائنٹ سے آپ اترتے ہیں تھوڑا سا آگے آئیں تو وہاں پر آپ کو ایک پیٹرول پامپ ملے گا اس کے بعد آپ کو جگلوٹ میں پیٹرول پامپ ملے گا تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ زیرو پوائنٹ سے ہی اپنی گاڑی کی جو ٹینکی ہے فیول وغیرہ وہ فل کروا دیں تاکہ رستے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو اور ہوا وغیرہ بھی چیک کروا دیں اور پھر اس کے بعد جگلوٹ میں آ کر آپ کو یہ فیول وغیرہ ملے گا جگلوٹ گلگت سے کچھ کلومیٹر پیچھے ہے اور جگلوٹ میں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور سٹوریکل مقام ہے جسے تھری ماؤنٹن جیکشن کہتے ہیں یہاں پر دنیا کے تین عظیم بلند پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمبر ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے شائرہ ریشم پر سفر کرتے ہوئے احتیاط کا دامن مت چھوڑیں یہاں پر بھی وہی احتیاطیں ہیں جو عام پہاڑی علاقوں میں آپ سفر کرتے ہوئے کرتے ہیں یہاں پر جب بھی اپنے گاڑی چلانی ہے تو اسے کوشش کریں بھاری گیر میں چلائیں کیونکہ یہاں پر ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف دریائے سندھ ہے اور دریائے سندھ یہاں پر وہ والا دریائے سندھ نہیں ہے جو ہمارے علاقے میں ہے یہاں اس کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ یہاں پر احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں اور قدرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دھواں رہیں دوستو یہاں پر بہت خوبصورت پوائنٹ ہیں جو نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیری میڈو یہاں کا بڑا رومانوی پوائنٹ ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو رات ہم نے جگلوٹ اسٹے کیا تھا کیونکہ اندیرہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج ہم نے جگلوٹ میں سٹے کیا تھا آج ہم منجا کیلئے نکر رہے ہیں اور انشاءاللہ رہا تم جس پارٹر رکھیں گے اللہ فیر بسم اللہ جی ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ٹور کرنے کا آج ہمیں کس طرح دین ہے اللہ تو کم سے سارے بندے بہت ہمارے ساتھ کامپریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی بہت مزہ آ رہا ہے جی یاد سام جی سلام علیکم ورحمت اللہ اب ہم انگا کی طرف ہمارا سفر جاری ہے بہت مزہ رہا ہے الحمدللہ پہنگ خوزت کی نماز دن بھنگی ہو رہی ہے سب سے ہم کی بات ہے اور راستے میں ہم الحمدللہ جو جو جن کو کرنے پاسی آئے ہیں یاد ہیں سلطہ یاد ہیں ان کا بیرز بھی کر رہے ہیں جزاک اللہ جی یاد سر بھائی شکر الحمدللہ جی بڑا اچھا سفر مزہ رہا ہے اندار بھی اللہ پاک سب کی یہ فاضح کریں بہت اچھا نماز دا ہے خوشکر چٹیل پہاڑوں کے درمیان یہ سر سبل علاقہ کہاں سے آ گیا جی ہاں دوستو ہم اس وقت جگلوٹ چھونی کے انٹری پوائنٹ پر ہیں جگلوٹ کے انٹری پوائنٹ پر ہم نے رات ایک چشمے کے کنارے ہوتل میں سٹے کیا کیونکہ اندیرہ زیادہ ہو گیا تھا اس وئے سے ہم نے رات کو سفر کرنا مناسب نہ سمجھا تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے گا جہاں پر آپ کو اندیرہ ہو جائے وہ ہی پاری کسی نزدیکی ہوتل میں سٹے کر دیں اگر کوئی ہوتل نہ ملے تو جو بھی تھانہ وغیرہ آپ کو نظر آئے وہاں سے بات کریں وہ آپ کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے تو ہمیں بھی یہاں پر تھانے میں بھی پیشکش کی گئی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر رات سٹیک آزے اگر آپ کو کوئی ہوتل نہیں میر رہا لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا تو ہوتل کا رینٹ بھی ٹھیک تھا اور کھانا بھی اس کا مزے کا تھا اور رات ہم نے یہاں خوب جی بھر کے اپنی نیند پوری کی اپنی تھکان اتاری اور صبح نماز کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑے اور ناشتہ اپنی عادت کے خلاف ہم نے اسی ہوتل سے کیا کیونکہ کھانا مزیدار تھا جگلوٹ چھونی جو ہے یہ شہرہ ریشم پر واقع ہے اسد جگلوٹ گاؤں شہرہ ریشم سے سات کلومیٹر دور پہاڑوں میں واقع ہے تو یہاں سے دریائے سین سکردو کی طرف مر جاتا ہے اور شہرہ ریشم سیدھی آگے کی طرف نکل جاتی ہے دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ